بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین اس ویڈیو کے آغاز میں آپ سے التجاہ ہے اور ایک کبیر ہے کہ جو ہمارے صحافی دوست انکر پرسن اکرار الحسن صاحب ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تنظرستی دے کیونکہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ قاتلانہ حملہ نہیں تھا صرف بلکہ ان کو اغوا کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا اور ان کے اوپر بدترین جو بجلی کے جھٹکے ہیں انسانی وہ کہتے ہیں کہ تمام تر ظلم کی حدوں کو پار کیا گیا اور ان کے نازک اعزا کے اوپر بجلی کے جھٹکے لگائے گئے ایواکیا کیسے پیش آیا اور یہ کیا ہوا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک قرار الحسن صاحب گزشتہ کئی برسوں سے اے آر وائی کے اوپر اپنے ایک پروگرام کر رہے ہیں اور اس پروگرام کا جو ان کا موضوع ہوتا ہے وہ مختلف جو ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے سرکاری اداروں میں جو جو کرپشن ہو رہی ہے وہ اس کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں اس کے لیے وہ سٹنگ اپریشن کرتے ہیں اس کے لیے وہ ان کی ویڈیو ریکارڈنگز کرتے ہیں تاکہ ان کو مکرنے کا کوئی جواز پیش نہ کیا جا سکے وہ ہر اس جگہ پر خود جاتے ہیں جہاں پر آرام سے آسانی سے خبر آ سکتی ہے لیکن وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ خبر ناظرین تک پہنچائی جائے جو معاشرے کا ایک ایسا ناصور ہے جس کو جڑ سے ختم کرنا ہر بہرحال بہت ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک نعرہ ہے اور وہ نعرہ ہے کرپشن سے پاک ملک اور اسی لیے وہ جب اس چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت اس پر نوٹس لے اور اس کرپشن کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے ایسی ہی ایک وہ کوشش کر رہے تھے کراچی میں اور وہ کر رہے تھے ایک سرکاری ادارے میں جہاں پہ پانچ ملازمین جس کے تھے جس میں ایک ڈائریکٹر تھے کوئی رزوان شاہ نامی یہ شخص تھا اور اس کے ساتھ جو سرکاری ملازمین تھے پانچ ان سب نے اسی دوران جب وہ کبریج پر وہاں پر گئے اور ان کے پاس ان کی کرپشن کے کچھ شواہد تھے اور ان نے سوچا کہ وہاں پر جا کے ان کی ہم بات کریں گے ان کا موقف لیں گے ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد عوام ناس تک یہ انفرمیشن پہنچائیں گے جب وہاں پر پہنچے تو اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے ان سب کو ان کی تین کو وہاں پر یرغمال بنا لیا اغوا کر لیا حفظ بیجہ میں رکھا اور ساتھ ہی ساتھ ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا تشدد نہ صرف تشدد کیا جاتا تھپڑ مارا جاتا کوئی الگ بات ہی لیکن ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کا جو سر ہے وہ پھٹ گیا سر پہ اس وقت ٹانکے لگے ہیں وہ خون میں لط وہاں پر پڑے ہیں خون ان کا بہا ان کا نکالا گیا اور اس کے بعد یہ ظلم جو ہے یہ تشدد یہ ہے یہ زیادتی جو ہے یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کو برہنہ کیا گیا مرہنہ کر کے ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور ان کے جو نازک انسانی آزاں ہیں اس پہ بھی بجلی کے چھٹکے لگائے گئے یہ جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق اور اس کے بعد جو ان کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میری اس دوران ویڈیو بنائی جاتی رہی تاکہ مجھے بلیک میل کیا جا سکیں ان کو برہنہ کر کے ویڈیو بنائی گئی اور اس سکوری صورتحال کے بعد اس وقت وہ عباسی شہید ہسپتال کراچی میں اپنی زندگی اور موت کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے تشدد ہوتے ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک اب صحافیوں کے لیے محفوظ ہیں صحافیوں کے اوپر تشدد ہو رہے ہیں ظلم اور کا بزار گرم ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے اور لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری جو بدعمالیاں ہیں ان کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائیں اس کو کوئی ایکسپوز نہ کریں بس ہم جو ہے جو دل کریں جیسے مرضی اس ملک کو لوٹیں لوٹتے رہیں لیکن ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اکرام الحسن کا صرف قصور اتنا تھا جو انہوں نے کرپشن کو بے نکاب کرنے کی کوشش کی اس پاداش میں ان کے اوپر یہ ظلم اور صدم کا بازار گرم کیا اور یہ پہلے بار نہیں ہوا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ دوہزار بیس میں دسمبر میں بھی اسی طرح ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا فائرنگ ہوئی لیکن کہاں گئے وہ اگر کسی کے خلاف کاروائی ہو جاتی تو کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھاتا ان کے اوپر کوئی ان کو مارتا نہ لیکن اب اس میں ایک بہتر پیلو یہ ہے کہ پرائم نسٹر آفیس کی طرف سے جو خبریں مل رہی ہیں ان تمام افصالان کو موطل کر دیا گیا ہے مقدمہ درج ہو چکا ہے لیکن میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہے ایسے لوگوں کو تو جوتے پڑھنے چاہیے اسی طرح سر بازار کرپشن کی سزا سر عام میرے خیال میں عوام کے لیے ہونا چاہیے جو کیونکہ وہ پیسہ عوام کا لورتا ہے تو عوام کو ایک رائٹ ملنا چاہیے جو شخص کرپشن کرے اس کی کرپشن کے الزام میں اس کو بازار میں لائے جائے اور اس کے اوپر سر پہ جو جوتیاں ماری جائیں وہ عوام مارے اور تب تک مارتے رہیں جب تک اس کی خال نہ ادھر لی جائے میں دیکھوں گا کیسے کرپشن ہوتی ہے ان جیسے لوگوں کو سکھ سے سکھ سزا ملنی چاہیے جب سزا دیں گے تو تب یہ نظام درستگی کی طرف جائے گا کیونکہ سزا اور جزا کا جو کلسپٹ ہے اس پہ عمل درامت ضروری ہے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اثنات دیں جیسے آپ نے اپنے وزراء کو دیں جو کارکتگی کی بیس پہ اور جو کام نہیں کرتا ان کو اہدوں سے فارق کریں ان کے لیے سزا کا نظام متعارف کروائیں تاکہ یہ ظلم جو ہے اس ستم کو رکا جا سکے اس وقت جو سوشل میڈیا پہ اس پورے واقعے کو لے کر بڑا غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ اظہاریں ہمدردی کیا جا رہا ہے صح ان کی صحت کے لیے اپیل کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہیں ان کا ویڈیو بیان بھی آیا ہے ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں جو ان کے اوپر تشدد ہوا ظاہر ہے میں یہاں پہ آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن جو بات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ساری شیئر کر دی لیکن میں نے اس لیے لکھا کہ اگر کوئی کمزور دل افراد ہیں وہ نہیں سن سکتے یا دیکھ سکتے تو ان سے میں نے پیشگیر معذرت کر لی کیونکہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ ایسے تھے کہ جو شاید جو خواتین یا بچے وہ نہیں سن سکتے یا دیکھ سکتے سینئر صحافی سلیم صحافی نے بھی اس پہ کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ اہل صحافت کے لیے یہاں پر جو مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی انہوں نے مضمت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وسیم بادامی صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں اس واقعے کی نہ صرف مضمت کی ہے بلکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی حمایت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ نشانہ عبرت بنایا جائے سوشل میڈیا پہ اس طرح ٹویٹر پہ ٹاپ ترینڈ بن رہا ہوا ہے اکرار الحسن کا اور لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس ظلم کو ظلم کے اس راستے کو ابھی یہاں پر بند کر دیجئے برنہ یہ ظلم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور آوازیں جو ہیں وہ ان کو اسی طرح نکلتا رہے گا اگر آپ سچے تھے رضوان شاہ صاحب تو آپ جو ہے پولیس کو بتاتے آپ اکرار الحسن کے خلاف قانونی کارروائی کرتے آپ کے پاس لیگل آپشن تھے آپ ان کے خلاف حد کی عزت کا دعویٰ کرتے لیکن آپ سچے نہیں تھے آپ نے دلیل کے بجائے تشدد کو پرموٹ کیا جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ قابل نفرت ہے اس پہ صحافی برادری کو چاہیے کہ وہ بھرپور اس پہ کھڑے ہوں ایکشن ہوں اور ان لوگوں کو صرف جاب سے جانا ان کے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ ان کو عوام ملا کے ان کے سر پر جوتیں مارے جائیں تاکہ ان کا جو جو غرور ہے وہ خاک میں ملایا جا سکے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاغ اپنی دعاوں بھی یاد رکھئے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اکراللہ حسن کو صحت اور تندرسی دیں مجھے دیجئے جاز اللہ لینے کے بعد